محمد عبدالرحیم سب سے پہلے دالتے ہیں ہیڈ لائن پر ایک نظر ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کا ملک کی تعمیر میں اہم رول وزیراعظم نے آج شفاف ٹیکس نظام ایمانداروں کی عزت افضائی کے لیے پلیٹ فارم کا کیا آغاز ہیڈراباد کے مضافات میں خانگی ریل کوچ فیکٹری کا کیٹی آر نے رکھا سنگے بنیاد حکومت ریاست میں سرمایہ داروں کو فراہم کر رہی ہے سہولتیں کرونا ٹیسٹوں کو یومیا چالیس ہزار تک بڑھانے ہائی کورٹ میں حکومت کا جواب خواہیت کی خلاف فرضی کرنے والے خانگی اسپتالوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے عدالت کا حکم اور ریاست بھر میں سلسلے وار بارش آئندہ پانچ دنوں تک موسم اسی طرح رہنے محکم موسمیات کی پیشن گوئی پیش خبروں کی تفصیل وزیراعظم نریندر مودی نے آج شفاف ٹیکس نظام ایمانداروں کی عزت افضائی کے لیے پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سے بھارت کے ٹیکس نظام کے اصلاحات کی کوششوں کو مستحکم کرنے اور آسان بنانے میں مدد ملے گی وزیراعظم نے براہ راست اصلاحات کے دوسرے مرحلے کا بھی آغاز کیا جس کا مقصد ہندوستانی معیشت کی بحالی کے لیے ٹیکس زابطوں پر عمل اور ایماندارانہ ٹیکس دہندگان کو نوازا جانا ہے نریندر مودی نے کہا کہ ان کوششوں کے ٹیکس نظام کو بنانے رکاوٹ اور بنا تکلیف والا اور ٹیکس افسران کا سامنا نہ کرنے والا بنایا جائے گا وزیراعظم نے کہا کہ مرکز کی جانب سے شروع کی گئی تمام اصلاحات کے درمیان انکم ٹیکس ریٹن داخل کرنے والوں کی تیداد گجشتہ چھ سات برس میں تقریباً دھائی کروڑ بڑی ہے البتہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک سو تیس کروڑ کے آبادی والے ملک میں یہ اب بھی بہت کم ہے پورے دیش بھر میں ناغری کون کے لیے اپلپد ہو جائے گی نئی بیوستائیں نئی سویدھائیں مینیمم گورنمنٹ میکسیمم گورننس اس کے پرتی ہماری پرتیبتہتہ کو اور مجبوط کرتی ہے یہ دیش سوات سرکار کو سرکار کے دخل کو کم کرنے کی دشا میں بھی ایک بڑا قدم ہے آج ہر نیم کانون کو ہر پولیسی کو پروسیس اور پاور سنٹرک اپروس سے بہار نکال کر پیپل سنٹرک اور پبلک فرنڈلی بنانے پر بل دیا جا رہا تلنگانہ ہائی کوٹ نے کرونا وائرس کی روک تھام کے سلسلے میں ریاستی حکومت کو پھر پھٹکار لگائی ہے عدالت نے کرونا وائرس کے علاج کے لیے خانگی اسپطالوں کی جانب سے بھاری فیس کی وصولی پر برہمی کا اظہار کیا کرونا وائرس کی صورتحال پر مناخضہ ویڈیو کانفرنس میں چیف سیکریٹری سومیش کمار سے پوچھا کہ کرونا وائرس کے نام پر بھاری فیس وصول کرنے والے خانگی اسپطالوں کے خلاف کیا کاروائی کی جا رہی ہے چیف سیکریٹری نے عدالت کو جواب دیا کہ پہلے ایسے پچاس پرائیوٹ ہسپطالوں کو نوٹس جاری کر دی گئی ہے عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ اس کے احکام کی عمل آوری کرنے والے حکومت کیوں لاپرواہی کر رہی ہے یاد رہے کہ کرونا وائرس کی جانچ کے سلسلے میں آج اس سماعت کی گئی حکومت نے کرونا وائرس کی جانچ اور علاج کے سلسلے میں عدالت کو ایک ریپورٹ پیش کی جس میں ریاست میں کرونا کے کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا ذکر موجود ہے ساتھی سومیش کمار نے بتایا کہ جی ایچ ایم سی حدود میں کرونا وائرس کے کیسے میں کمی واقع ہو رہی ہے عدالت نے چیف سیکریٹری کی وضاحت پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے سخت نوٹ لیا رنگارڈی زلے شنکر پلی منڈل کے کوڑنگال میں میڈا ریل کوچ فیکٹک کا ریاستی وزیر کیٹی راما راؤ نے سنگے بنیاد رکھا اس تقریب میں ریاستی وزرہ سبیتہ اندرارڈی حریش راؤ ایمیلے کے یادیہ اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ باوکھار پروجیکٹوں کے لیے انہیں یہاں پر لگانی سے انہیں خوشی محسوس ہو رہی ہے کوڑنکل کے سروے نمبر تین سو دس میں سو اکڑ پر میڈا ریل کوچ فیکٹری تعمیر کی جا رہی ہے دو سب آویس تک اس کی تعمیراتی کا مکمل ہوں گے اور مخامی لوگوں کو روزگار فراہم ہوگا ملک میں کرونا وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی تیدات میں لگاتا اضافہ ہو رہا ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھپن ہزار تین سو تریالیس افراد سہتیاب ہونے ہوئے ہیں جبکہ چھسٹ ہزار سے زائد نئے کیسے سامنے آئے ہیں مرکزی وزارت براہ سہت و خاندانی بہبود کی جانب سے آج جاری آداد و شمار کے مطابق ایک دن میں سب سے زیادہ چھسٹ ہزار نو سو ننین نو کرونا کے کیسے سامنے آنے سے متاثرین کی تیدات بڑھ کر تیویس لاکھ چھننو ہزار چھسو ارتیس ہو گئی ہے راحت کی بات یہ رہی کہ اس دوران ایک ہی دن میں سب سے زیادہ چھپن ہزار تین سو تریالیس افراد سہتیاب ہونے سے سہتیاب ہونے والوں کی کل تیدات سولہ لاکھ پچھنو ہزار نو سو بیس سی ہو گئی ہے کلشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو سو بیالیس افراد کی ہلاکتوں سے ہلاکتوں کی کل تیدات سنتالیس ہزار تین تیس تک پہنچ گئی ہے اس دوران ملک میں ایکٹیو کیسز کی تیدات میں نو ہزار چھس سو چوریتر کے اضافے کے بعد چھ لاکھ تیرپن ہزار چھس سو باویس ہو گئی ہے ملک میں اب ایکٹیو کیسز ستہویش اشاریہ دو سات فیصد ہے سہتیابی کی شرعہ ستر اشاریہ سات سات فیصد اور شرعہ اموات ایک اشاریہ نو چھے فیصد ہے محبوب نگر اربین اور دہی علاقوں میں جملہ تین سو بیالیس آنگنوالی مراکز ہے مرکزی حکومت کی جانب سے متعارف کردہ پردھان منتری پوشن ابھیان اسکیم کے تحت ان آنگنوالی مراکز میں حاملہ خواتین، زچاؤں اور چھے برس سے کم عمر کے بچوں کو تغزیہ بخش غزہ فراہم کی جاتی ہے ہر استفادہ کنیندگان کو آنگنوالی مراکز سے چامل، دال، تیل، دودھ اور انڈے دیے جا رہے ہیں پوشن ابھیان اسکیم سے مل رہے ہیں غزائی اشیاء کو لے کر استفادہ کنیندگان کافی خوش ہے ہمارکو بلا کے فون کر کے، ٹیچرس فون کر کے دودھ اینڈے اور چامل، آگرہ بلا کے لیے دے رہے ہیں پہلے تو پکا کے دیتے تھے، اب یہ کرونا ویرس کی وجہ سے گھراؤں کو دے دے رہے ہیں بلا کے پندرہ دن کا ایک دن، ایک بار بلا کے پندرہ دن کو پندرہ دن کو بلا کے دے دے تھے پندرہ اینڈے، آڑے تین لٹھ دودھ اور چار کیلو چامل، ایسا دے دے رہے ہیں پندرہ پندرہ دن کا حساب سے دے دے رہے ہیں ہم نہ لے جائے کے اور روزہ نہ کھا لے رہے ہیں دھر میں بنا کے کھا لے رہے ہیں وہ کھانے سے ہم لوگوں کو اچھا ہے اور امنیزیشن بھی ہوتا ہے ٹیٹے انجیکشن بھی لے لے رہے ہیں ہاں پہ آشا ورکرز اینیم سے آتے ہیں ہم پہ فونہ کرتے بلاتے ہیں اور انجیکشن سوبرہ بھی لے لے رہے ہیں جس سے ہم لوگوں کو بہت سا سہولت ہو رہی ہیں تلنگانہ اسٹیٹ اسی ایسٹی اس کمیشن کے صدر نشید نارائن پیٹ زلے کے اٹکور اور دھنوارا مندل کا دورہ کیا انہوں نے ان مقامات پر اسی ایسٹی اس طبقے کے افراد کی صورتحال کے بارے میں اہتداروں کے ایک اجلاس میں جائزہ لیا ایرولا سری نواز نے جوگنی خواتین کی فلاوہ بہبوت کے لیے اغدامات کرنے کا تیخن دیا اور کہا کہ جوگنی نظام کو سماج میں کوئی جگہ نہیں دینی چاہیے انہوں نے کہا کہ جوگنی طریقے کار سے غریب اور بے بس خواتین کا استحصال ہوا ہے انہوں نے اسی ایسٹی اس کے لیے مختص تمام فنڈ کا بھرپور استفادہ کرنے کا مشورہ دیا ان کے ہمراہ رکن اسمبلی چٹم رام موہن رڈی بھی اور دیگر موجود تھے کرونا کی وجہ سے کسان اپنی فصل فروخت نہیں کر پا رہے تھے ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے حکومت نے از خود کسانوں کی جانب سے اگائے گئے ہر دانے کو خریدنے کا معقول انتظام کیا ہے ان خیالات کا اظہار ریاست کے وزیر جگدیشور رڈی نے سوریا پیٹ زلے کے تریملگری اور نلگنڈا کے شالی گڑا زرعی مارکٹ کمیٹیوں کے حلف برداری تخریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ کوویڈ کی وجہ سے تمام شعب جات دہل گئے ہیں تاہم اس کے باوجود تلنگانا کے کسان کافی خوش ہے اس لیے ریاستی حکومت نے مناسب وقت پر موثر اقدامات کرتے ہوئے انہیں راحت فراہم کی ہے بالائی لاخوں میں گجشتہ تین روز سے ہو رہی بارش کی وجہ سے سیلاب کا پانی آبی زخائر میں داخل ہو رہا ہے بدرہ چلم کے پاس گوداوری روانی کے ساتھ بہ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ دریا پوری طرح لبریز ہو گئی ہے بدرہ چلم کے پاس فیلحال گوداوری کی ستے آب چونتیس فیٹ تک پہنچ گئی ہے واضح رہے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ستے آب تیریالیس فیصد تک پہنچ جائے گی تو پہلے درجے کی وارننگ جاری کر دی جائی گی تاہم گجشتہ دو دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اس لیے حکام چوکسی اختیار کیے ہوئے ہیں سابق صدر جملیہ پرنپ مکھر جی کی حالت نازک بنی ہوئی ہے وہ وینٹی لیٹر پر ہے فوج کے ریسرچ این فیڈرل ہسپتال نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پرنپ مکھر جی کی حالت مسسل نازک بنی ہوئی ہے اس وقت ان کی حالت خون کے باہو کے لحاظ سے ٹھیک ہے اور وہ وینٹی لیٹر پر ہے پرنپ مکھر جی کو پیر کے روز آرمی ہسپتال میں داخل کروایا گیا تھا اور دماغ کی سرجری سے پہلے ان کو کرونا کے متاثر پایا گیا تھا سابق صدر جملیہ پرنپ مکھر جی کی بیٹی اور کانگریس رہنما شرمشتہ مکھر جی نے اپنے والد کی صحت مندی کے لیے دعا کی ہے ہندوستان اور مالدیپ نے تجارت اور سنتی شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی سمت ایک اور خدم بڑھایا ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر جی شنکر نے مالدیپ کی جانب سے کیے جارہے گریٹر مالے کنیکٹیویٹی پروجیکٹ کے لیے چار سو ملین ڈالر خرص اور سو ملین ڈالر گرانٹ دی ہے اس بات کا خود جی شنکر نے اعلان کیا اس فنڈ سے چھ اشاریہ پانچ کلومیٹر طویل پول کی تعمیر ہوگی جو مالے اور گل ہی فلو بندرگاہ اور ملاوی سنتی زون تلفوشی سنتی زون کو ملائے جانے والا ہے جی شنکر نے مالدیپ کے وزیر خارجہ عبداللہ شہید کے ساتھ ہوئی باتچیت کو کامیاب باتچیت خرار دیا جی شنکر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ دونوں رہنماؤں کو امید ہے کہ کوئیڈ نائنٹین کے ذریعے دونوں ملک مزید خریب ہو جائیں گے جی شنکر نے کہا کہ ہندوستان اور مالدیپ کے درمیان تجارت اور سنت کو فروغ دینے کے لیے سمندری کارگو سہولت دستیاب کی جائے گی شہر ہیدر آباد کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے کوئیشتہ سب سے ہی وقفے وقفے سے شہر مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے ملکاجگری، سکدر آباد، ونستر پورم، لنگم پلی، حیات نگر، مادہ پور، لکڑی کا پول، جوبلی ہلز، سنت نگر، امیر پیٹ، بیگم پیٹ، خیرت آباد، گچی بولی، اپل، ایل بی نگر، دلسک نگر، کوٹی اور پرانے شہر کے کئی علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے نتیجے میں سلکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے جس کے بعد راہگیروں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی ایچ ایم سی عددار محکم موسمیات کے انتباہ کے بعد چوکسی اختیار کیا ہوئے ہیں ازلام میں بھی بارش ہوئی ہے جس کے نتیجے میں زیرات کی سرگرمیاں متاثر رہی محکم موسمیات کے بلیٹن کے مطابق تلنگانا میں آئندہ پانچ دنوں کے دوران بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع ہے آخری میں دالتے ہیں لائن پر ایک اور نظر مجھے دیجئے اجازت آدھا ایمانداری سے ٹیکس ایدا کرنے والوں کا ملک کی تعمیر میں اہم رول وزیراعظم نے آج شفاف ٹیکس نظام ایمانداروں کی عزت افضائی کے لیے پلیٹ فارم کا کیا آغاز ہیدرباد کے مضافات میں خانگی ریل کوچ فیکٹری کا کیٹی آر نے رکھا سنگے بنیاد حکومت ریاست میں سرمایہ داروں کو فراہم کر رہی ہے سہولتیں کرونا ٹیسٹوں کو یومیا چالیس ہزار تک بڑھانے ہائی کورٹ میں حکومت کا جواب خواہیت کی خلاف فرضی کرنے والے خانگی اسپتالوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے عدالت کا حکم اور ریاست بھر میں سلسلے وار بارش آئندہ پانچ دنوں تک موسم اسی طرح رہنے محکم موسمیات کی پیشن گوئی موسیقی